مرآت و خصوصیات جو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہ کی گئی حدیث نبوی کا ترجمہ ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی ایک مہینہ کی مسافت سے روب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں روب کے ذریعے آپ کی مدد کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر تاری ہو کر انہیں کمزور اور ان کی صفوں کو منتشر کر دیتا تمام زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائک بنائی گئی ہے پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت جہاں بھی پاوے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے میرے لئے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے مجھ سے پہلے یہ کسی کے لئے بھی حلال نہ تھا مال غنیمت جو کفار اور جنگ جووں سے حاصل ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے حلال ہے وہ اسے اس طرح تقسیم کریں گے جس طرح اللہ نے بیان فرمایا ہے جبکہ یہ سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کے لئے حرام تھا وہ لوگ اموال غنیمت کو جمع کرتے اور اگر اللہ ان کا عمل قبول کر لیتا تو آسمان سے ان پر آگ نازل ہو کر انہیں جلا ڈالتی مجھے شفاعت عطا کی گئی اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود اور روز قیامت میدان حشر میں شفاعت عظمہ عطا کی جبکہ علوالعظم رسل بھی اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں یہ شفاعت کروں گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو کر اللہ کے شیعہ نشان اس کی بزرگی بیان کریں گے اس پر کہا جائے گا کہ شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبوث ہوتے تھے لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پینتیس ہر ابتداز سے پہلے ہر انتہا کے بعد رات نبی بلند ہے رات خدا کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم